پولی ووڈ کی جانی مانی ایکٹریس رانی مکھر جی ان دنوں اپنی فلم میں حالی میں ریلز میسس چٹر جی ورسز نورویس کو لے کر کے چرچے میں بنی ہوئی ہے ایکٹریس کے اس فلم میں خوب بہا بہا ہی بچوڑی ہے سبھی جانتے ہیں کہ ایکٹریس اپنی پرسنل لائف کو پرائیوٹ رکھنا پسند کرتی ہے وہی حالی میں ایکٹریس نے اپنے فلم کچھ کچھ ہوتا کو لے کر کے خلاصہ کیا ہے کہ اس فلم میں شوڈ رس پہننا ان کے لیے کافی چنوٹی پن رہا شاروخ خان کاجول اور رانی مکھر جی کے فلم کچھ کچھ ہوتا ہے آج بھی درشکوں کے بیچ کافی پاپولر ہے کاجول نے بھی ایک انٹرویو میں کوئی مل گیا گانے میں شوڈ رس میں ڈانس کرنے کے لیے رانی کی تعریف کی تھی رانی کی تعریف کرتے ہوئے کاجول نے کہا رانی گانے میں کافی شاندار لگ رہی تھی گانے میں ان کا لکھ کافی گلیمرز لگ رہا تھا اس پر رانی نے جواب دیا کہ میں سچ بتاؤں تو میں خود نہیں جانتی تھی کہ میں کیسے لگ رہی تھی میں تو بس فلو کے ساتھ بہتی چلی گئی اب رانی نے اپنے حالیہ انٹرویو میں گانے میں شوڈ رس پہننے کے اپنے انبھاو کو سانجھا کیا ہے رانی نے کہا میں کیول سترہ سال کی تھی اور تب تک میں نے اپنی جیون میں اتنی چھوٹی سکٹ بھی کبھی نہیں پہنی تھی اس لیے جب کرن اور منیشہ نے مجھے ڈریس کی تو وہ ایک گاؤں تھا جو میرے سیٹ پہ پہنچنے تک چھوٹا اور چھوٹا ہوتا گیا رانی نے آگے کہا جب کیمرہ مین کے پاس وہ ڈریس گئی تو انہوں نے اسے دیکھ کر کہا اوہ یہ بیبی سنا کے لیے ہے اور کرن نے کہا نہیں یہ سچ میں رانی کے لیے ہے اسے سن کر وہ ڈڑ گیا تھا میرے لیے سچ میں وہ کافی نیا ایکسپریئنس تھا میرے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ شوٹ ڈریس کا پہن کے سکرین پہ آڈیشن کے سامنے آنا آپ کو بتا دے کہ کچھ کچھ ہوتا ہے فلم کا نردیشک کرن جوہر نے کیا تھا یہ فلم نائنٹی نائنٹی ایٹ میں سنیما گھر میں ریلیز ہوئی تھی پرسنل لائف کی بات کرے تو آپ کو بتا دے کہ ایکٹریس رانی مکھر جی اپنی بیٹی کو لائم لائٹ سے دور رکھتی ہیں یہاں تک کہ انہوں پیپر آزی کو بھی ادیرہ کی تصویر کلک کرنے سے منع کر چکی ہیں